اسلام علیکم پیارے بچوں بارک تالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے اس میں سے روز ایک کہانی ہم آپ کے لئے منتخب کرتے ہیں اور آ کر آپ کو سناتے ہیں پھر آپ سے کرتے ہیں دو آسان سے سوال اگر آپ نے کہانی غور سے سنی ہوتی ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ اس کے جوابات فوراں ہمیں دے دیتے ہیں اس کے ساتھ یہاں یہ پیارے پیارے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہم سے کرتے ہیں سوالات کہانی کے بارے میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے وہ سوال پوچھیں انہیں ان کے سوال کا جواب ملے اور پھر وہ مزید اس چیز پر غور کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی بھی تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز پر غور کرو تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہر کہانی میں ایک اچھا سا لیسن بھی ہوتا ہے جو ہم آخر میں آپ کو بتاتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو بچوں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مزیدار کہانی سنا رہے ہیں ہمیں تو یہ کہانی بہت ہی پسند ہے یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی اور یہ بہت ہی مزید کی کہانی ہے اس کہانی میں حضرت موسیٰ بلکل آپ جیسے بچے لگیں گے جو بار بار سوال کرتے ہیں بار بار سوال کرتے ہیں تو پہلے ایک پیکش دیکھتے ہیں چھوٹا سا اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹوری ہے کیا حضرت موسیٰ اللہ کے بہت چہیتے پیغمبر تھے انہوں نے ایک دانشمن مزرگ حضرت خضر کی دانائی کی بہت تعریف سنی تھی وہ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور بمشکل انہیں ایک دریہ کے کنارے ٹھونٹ لیا انہوں نے حضرت خضر سے کہا کہ اللہ کے بہت سے اسرار میں نہیں سمجھ پاتا ہوں آپ میری مدد کیجئے حضرت خضر نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور وعدہ لیا کہ وہ کوئی سوال نہیں کریں گے لیکن حضرت موسیٰ سے سبر نہیں ہو سکا اور وہ بار بار سوال پوچھتے رہے جی بچوں تو آپ لوگوں نے پیکش دیکھا آپ کو ہم حضرت موسیٰ کی کئی مزے مزے کی کہانیاں سنا چکے ہیں اور آج ہم ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ کے بالے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کو یہ شوق ہوا کہ حضرت خضر جو ایک بہت اقل مند اور ذہین بزرگ تھے ان سے ملا جائے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں یعنی جو مسلحتیں ہیں جو حکمتیں ہیں ہر چیز میں وہ جانی جا سکیں وہ سمجھی جا سکیں اس لئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو لیا اور حضرت خضر کی تلاش میں نکل گئے اب بچوں وہ حضرت خضر کو تلاش کرتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک جگہ آئی جہاں پر دو چشمیں مل رہے تھے حضرت موسیٰ تھک گئے تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر سو گئے اب بچوں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا جب حضرت موسیٰ سوئے تو وہ جو مچھلی لے کر چلے تھے کھانے کے لیے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے کودی چشمے میں اور جلی گئی اور جب وہ تیڑتی ہوئی گئی تو اس کے پیچھے ایک سلور کلر کی ایک سنے یعنی ایک کیا کہیں گے گری کلر کی سی لکیر بنتی چلی گئی اب حضرت موسیٰ تو سو رہے تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا لیکن ان کے ساتھی جاگ رہے تھے اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا لیکن وہ حضرت موسیٰ کو یہ بتانا بھول گئے اب بچوں کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ جا کے اور پھر آگے چل پڑے اب جب انہیں بھوک لگی اور انہوں نے سوچا کہ وہ مچھلی کھا لی جائے تو پھر ان کے ساتھی کو یاد آیا اور ان کے ساتھی نے بتایا کہ مچھلی سائیوہ تو زندہ ہو گئی تھی اور وہ خود کے باگ گئی ہیں حضرت موسیٰ کو فوراں خیال آیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ خضر علیہ السلام ملیں گے اور وہ جگہ وہی ہے جہاں پہ وہ مچھلی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ انہیں وہاں تلاش کرنا چاہیے اس لئے حضرت موسیٰ واپس اسی جگہ گئے جہاں وہ سو گئے تھے جب وہ وہاں پہنچے بچوں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر جو ایک بہت نیک اور بزرگ شخصیت تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو سلام کی اور پھر کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے اسرار بتاتا ہے کیسی حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حضرت خضر نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں جانتا ہوں کچھ حکمتیں جانتا ہوں لیکن وہ آپ کے لئے بہت عجیب ہوں گی اور مجھے یہ ہے کہ جب وہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی تو آپ تو چپ نہیں رہ سکو گے آپ مجھ سے سوال کرو گے حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ نہیں نہیں میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اب وہ دونوں روانہ ہوئے اب بچوں سب سے پہلے کیا ہوا کہ ایک کشتی میں دونوں بیٹھے اور انہوں نے دریا پار کیا چونکہ اس کشتی کے لوگ حضرت خضر کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے حضرت خضر سے کوئی پیسے نہیں لیے لیکن بچوں آپ کو پتا ہے جب دریا پار ہوا تو حضرت خضر نے کیا کیا انہوں نے اس اچھی سی نئی سی کشتی میں ایک سراخ کر دیا حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے اب صحیح رہا ان کو پریشانی ہوئے ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے ایک دم سوال کر لیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے تو آپ سے کرایا بھی نہیں لیا کشتی کا اور آپ نے ان کی نیکی کا یہ سلا دیا کہ آپ نے ان کی اتنی اچھی کشتی خراب کر دی اس میں سراخ کر دیا حضرت خضر نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے حضرت موسیٰ کو اچانک یاد آ گیا اور وہ چپ ہو گئے اسی وقت ایک پرندہ آیا اور آکے اس نے کشتی کے قریب پانی کا ایک قطرہ پیا تو حضرت خضر نے کہا کہ ہماری معلومات یعنی انسان کی معلومات اس قطرے جیسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معلومات اس دریا اس سمندر جیسی ہے تو حضرت موسیٰ کو بہت شرمندہ کی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اپنے اوپر کنٹرول رکھوں گا اب میں سوال نہیں کروں گا اب کیا ہوا کہ وہ دریا پار کر کے جب وہ لوگ اس بستی میں پہنچے جو دریا کے پار تھی تو وہاں پہ ایک بچہ تھا اور حضرت خضر نے بلا وجہ اس بچے کو مار دیا اب یہ دیکھ کے تو حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا انہوں نے غصے میں کہا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا بلا وجہ حضرت خضر نے پھر انہیں وعدہ یاد دلایا انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے تم پھر سوال کر رہے ہو حضرت موسیٰ شرمندہ ہو گئے کہنے لگا اچھ اچھا اب نہیں کروں گا سوال حضرت خضر نے کہا کہ اگر اب تم نے سوال کیا تو پھر ہم لوگ الگ ہو جائیں گے پھر میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب بچوں وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بلکل بھی اچھا نہیں تھے بھئی جب کوئی مسافر آتا ہے تو ہم سب اس کا خیال کرتے ہیں اس کو کھانے کو پوچھتے ہیں اس کو گھر میں ٹھہرنے کی جگہ دیتے ہیں لیکن ان لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے نہ کھانے کا پوچھا نہ ان کو ٹھہرنے کیلئے کہیں کوئی جگہ دی اب جب وہ لوگ اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار بلکل ٹوٹی پڑی ہوئی ہے حضرت خضر رک گئے اور انہوں نے وہ دیوار دوبارہ بنا دی بچوں اس مزیدار سی کہانی میں اب وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں